آقا گھرین نے فرمایا مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے بودھ نہیں پوچھو گے تم شرک میں مبتلا نہیں ہو گے مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میرے بعد تم دنیا دار ہو جاؤ گے دنیا میٹھا خواب ہے اور اس دنیا کی اوپر ہم آئے ہیں چند دن کے لیے لیکن لگتا ہے کہ یہاں سے ہم نے جانا ہی نہیں ہے سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں یہ ڈوبتا سورج ہمیں روز کوئی خبر دیتا ہے کہ جناب تم بھی ڈوبنے والے ہو یہ سڑکوں کے کناروں پہ بھی قبرستان دکھائی دیتے ہیں اور آبادیوں کے اندر بھی یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ تم مٹی کا رزق بننے والے ہو یہ بڑاپا یہ جو ہے وہ ڈھلتی جوانی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا پہلے کوئی قاسق بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کروں حضرت اسرائیل نے وعدہ کر دیا کہ میں آپ کو پہلے ضرور بتاؤں گا ایک عرصہ گزرا تو حضرت اسرائیل حاضر خدمت ہوئے پوچھا کدھر آئے ہو کہا کب ضرور کے لیے آیا ہو کہا تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ اچانک نہیں آؤں گا پہلے کوئی قاسق بھیجوں گا تم نے تو کوئی قاسق نہیں بھیجا حضرت اسرائیل عرض گزار ہوئے حضور آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع ہوئی یہ میرا قاسق نہیں تھا تو اور کیا تھا ابھی ہم آ رہے تھے یہ تھوڑا سا لیٹ اس لیے ہوئے کہ راستے کے اندر ٹریفک جام تھی تو آگے کیا تھا کہ کسی گاڑی نے ٹک کر ماری اور بیچ چراہے میں لاش پڑی تھی وہ صبح تو ہستا ہوا گھر سے آیا ہوگا لیکن اب اس کے گھر میں اس کا جنازہ پہنچے گا مجھے اور آپ کو نہیں پتا ہمارا اٹھنے والا اگلا قدم کہاں ہے اور جب ہمیں یہ نہیں پتا ہے فرمایا گیا زندگی اور بہت کے بارے میں کیا خیال ہے کہا فجر پڑی ہے پتہ نہیں زہر پڑیں گے یا کے نہیں کہا میری صحبت میں بیٹھ کے اتنی لمبی امیدیں لگائے بیٹھے ہو کہا زہر پڑی ہے جناب اثر پڑیں گے یا کے نہیں ایک بولا اثر پڑی ہے پتہ نہیں مغرب پڑیں گے یا کے نہیں ایک نے کہا ایک رکت پڑی ہے پتہ نہیں دوسری رکت بھی پڑنی نصیب ہوتی ہے یا نہیں فرمایے سب تمہاری باتیں میں تو کہتا ہوں ایک طرف سلام پیرا ہے پتہ نہیں دوسری طرف سلام بھی پیر سکیں گے کیا موت اتنی قریب نہیں ہے میں اور آپ اپنی آخرت کے لئے کیوں نہیں سوچتے اپنی زندگی کو کیوں نہیں بدلتے دنیا کے اوپر جتنے بھی لباس پہنے جاتے ہیں ان کو کئی کے جیب میں لگی ہوتے ہیں شلوار کمیز ہو یا پینٹ شرٹ ہو تو کئی کے جیب میں لگی ہوتے ہیں صرف ایک لباس ہے جس پر جیب کوئی نہیں اور وہ کفن ہے یہ بغیر جیب کے لباس اس لیے کہ یہاں سے کوئی ساتھ لے کر نہیں جانا صرف عمل ساتھ لے کر کے جانے لیکن حب دنیا اس طرح رچ بس گئی ہے کہ بس صویر سے لے کر شام تک بھاگم بھاگ اسی پر لگی ہوئی ہے جس نے دھیروں اکٹھے کر لیے چین اسے بھی نہیں آ رہا قرار اسے بھی نہیں ملتا اور اگر کسی سے پوچھو تو وہ کہتا ہے جی بس روٹی کے لیے لگے ہیں پیٹ کے لیے دھندہ کر رہے ہیں پیٹ تو دو روٹیاں صبح مانگتا ہے دو شام کو مانگتا ہے چلو دو دوپہر کو بھی دے دیں اس کو یہ اتنا کچھ کی ہو رہا ہے یہ حب الدنیا وقراہیت الموت یہ دنیا کی محبت اور حب الدنیا راس و کل خطیہ ہر گناہ کی جڑ دنیا کی محبت ہے تھوڑا سا وقت ہے اس وقت کی حفاظت کیجئے اس کو یاد الہی میں گزاریے آج موقع ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے کل یہ دروازہ بند ہو جائے گا اس وقت کے پشتاوے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آج کا پشتاوہ کل کی بہتری کی زمانت ہے وقت پر کافی ہے کترہ بھی آبِ خوش انگام کا جل گیا جب کھیت برسہ می تو پھر کس کا آب آج موقع ہے روز ایسے وقت نہیں آتے ہیں آج وقت ہے آج توبہ کا در کھلا ہے آنا تو ہے ہی اس کی چوکھٹ پھر پھر جو لوگ اٹھا کے لے کے آئیں گے اچھا نہیں ہے کہ خود چل کے جائیں پھر جو لوگ کندوں پر اٹھا کے لے کے جائیں گے کل جو کفن میں مو چھپا چھپا کے جاتے پھریں گے اس کی رحمتیں آواز دیتی ہیں کھلے مو آجا میری رحمتیں تیرا استقبال کریں